تو دوست آج کی سیوڈیو میں بات کریں گے کہ اگر کرنٹ کمپنی میں آپ نے ریزین کر دیا ہے ریزین کرنے کے بعد تو کمپنی آپ کو چھوڑ نہیں رہی ہے یا ریلیونگ لیٹر بھی دے رہی ہے یا کام آپ کو زیادہ دیتی جاری ہے تو اس کیس یا اس کنڈیسن میں آپ کیا کرو گے تاکہ آپ کو وہاں سے ریلیونگ مل جائے اور نیکس کمپنی آپ سوچ کر پاؤں تو دوستو میں بتا دوں آپ جب کسی کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو ایک سال دو سال چار سال پانچ سال آپ کو وہاں پہ ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ اس کام سے بہت ہو گئے ہو سکتا ہے آپ کو اس سیلی سفی سے نہیں لگ رہی ہو یا ہو سکتا ہے آپ کو ایک بیٹر اپورچنٹی مل لی جو کرنٹ پروفائل میں آپ ہم کر رہے ہو تو اس کیس میں کیا کرتا ہے پر لوگ چلو جوب کو سویچ کرتے ہیں جوب سویچ کریں آپ نے انٹرویو دیا آپ کو جوب ملی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ رجائن ڈالتے ہو اس کرنٹ کمپنی میں تو کیا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ڈیپنڈینسی بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کمپنی کی یا اس کمپنی کی لیے آپ اچھا کام کر رہا ہوتے ہو تو کیا کرتے ہیں وہ کمپنی آپ کو سویچ نہیں کرنے دیتی ہیں یا وہ کمپنی آپ کو جانے نہیں دیتی ہیں آپ کے کرنٹ پروفائل سے اور ہو سکتا ہے آپ کو وہ کام زیادہ دیتی جانے آپ کی رجگنیشن پیریئر میں تو اس کیس میں کیا ہوتا میرے دوست کی جب بھی آپ کبھی کسی کمپنی کو چھول رہے ہو یا رجائن ڈال لہے ہو تو جب آفر لیٹر آپ کو ملتا ہے تو اس میں کلیرلی لکھا ہوتا ہے کی آپ کا نوٹیس پیریئر ون منت ہے آپ کا نوٹیس پیریئر تری منت ہے آپ کا نوٹیس پیریئر تو منت ہے وہاں پہ کلیرلی لکھا ہوتا ہے اور ہمارے دوست جب بھی آپ کا بھی نوٹس پیریٹ ڈالتے ہو یا سرب کر رہے ہوتے یا کمپنی میں ریجائن ڈالتے ہو اور نوٹس پیریٹ سرب کر رہے ہوتے ہو اس ٹائم کمپنی آپ کے لیے ریجنگ نیسن پیریٹ کمپنی وہ نہیں بڑھا سکتی ہے لیکن ایک سے جیسے سپوز آپ کو تین سال ہو گئے اور اس کے ایک سے تین سال کے بیچے کمپنی چاہے ریجنگ نیسن پیریٹ بڑھا سکتی ہے اگر ایک سال آپ کام کرتے رہے کرتے رہے اس ٹائم آپ کا نوٹس پیریٹ 1 مونک کا تھا اگر کمپنی میں کچھ اپ گریڈیشن ہوتا ہے کچھ پالسی میں چینجز ہوتا ہے تو آپ کا نوٹس پیریٹ ایک مہینے سے تین مہینے کر سکتے ہیں ایک مہینے سے دو مہینے بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے جب ریجائن ڈال دیا ہے اس کے بعد وہ کمپنی نوٹس پیریٹ آپ کا نہیں بڑھا سکتی ہے اور اس ٹائم وہ بڑھاتے بھی نہیں جو آپ کا لیگل ہوتا ہے وہ اتنے ہی سارو کرنے کے لیے بھولتے ہیں اب اس کیسے میں کیا کرتے ہیں جب کمپنی آپ کو نہیں چھوڑ رہی ہوتی تو دیکھو بھائیس پہلا ایک سمپل سا یہ ہے کہ آپ کو کام تو کرنا ہی پڑھے گا وہ کتنا بھی کام دیں آپ کے نوٹس پیریٹ کے ٹائم پر آپ کو کام تو کرنا ہی پڑھے گا چھٹی بھی نہیں آپ کو ملتی ہے نوٹس پیریٹ کے ٹائم پر اگر چھٹی ان کیس ملتی ہے اگر آپ کا ایک مہینے کا نوٹس پیریٹ اپنے پانچ دن کی شٹی تھی تو آپ کا نوٹس پیریٹ 35 ڈیز کا ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پر آپ کو شٹی بھی نہیں ملتی ہے دوسری جس کام جو ہے آپ کا وہ کام کرنا ہی پڑھے گا اگر کمپنی نوٹس پیریٹ کے اوپر کام کراتی تو آپ کمپنی کو کسی بھی ٹائم پر نوٹس پیریٹ سرو ہونے کے بعد چھوڑ سکتے ہو سپوز آپ کا تین مہینے کا نوٹس پیریٹ ہے انہیں کی اس سے ہٹ نہیں کرنا تو آپ کو تین مہینے وہاں پہ کام کرنا با لے گا تین مہینے کے بعد دوسرے جن سے ہی آپ جوگ کو چھوڑ سکتے ہو اور دوسری کمپنی جوانٹ کر سکتے ہو اگر ان کیس ایسا کمپنی روکتی ہے آپ کو نہیں دیتی ہے تو آپ اپنے اکارڈنگ کمپنی پر کوئی بھی لیگل کیس کر سکتے ہو وہاں پہ allowed ہوتا ہے اور کمپنی ایسا کرتی نہیں ہے کیونکہ انہیں پتا ہے اگر 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 لیگل کیس ہو گیا تو بہت سارے وہاں پہ جو ایمپلائی کی لاؤ ہوتے ہیں وہ بریش ہو جاتے ہیں تو کمپنی اس چیز میں پس جاتی ہے تو جتنا نوٹس پیریٹ ہے آپ کو سرک کرنا پڑے گا سرک کرنے کے بعد آپ کمپنی کو چھوڑ سکتے ہو نیچ کمپنی کو وہ چیز بتا بھی سکتے ہو دکھا بھی سکتے ہو کہ میری کمپنی ابھی مجھے روکنے کی کوشش کر دی جبکہ اس کا نوٹس پیریٹ اتنا ہے اتنا ہے تو جو نیچ کمپنیاں ہوگی آپ کی اس چیز میں ہیلپ کرے گی لیکن آپ کو کام وغیرہ تو کرنا ہی پڑے گا اگر چھتنا بھی وہاں پہ کام دے رہے ہیں وہ کمپنی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک سے رہنے چلوں سبسکرائب جلوع کریں میرا نامنے شبہ میرا نامنے شکریہ پڑے گلا آپ کو کونیٔ لیکی یا سبسکرائب لیکی اور سبسکرائب لیکن سبسکرائب بہتہ کمین